اسلام علیکم میں سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ افزوبان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے تقریباً کوئی بارہ کے قریب آج پوائنٹس ہیں لیکن میں دیکھتی ہوں کہ جتنے پوائنٹس کور ہوں گے تاکہ کم وقت میں زیادہ خبریں جو ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں تو چلیے جناب پہلے پوائنٹس سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو شہباز گل ہیں آپ کو پتہ ہے وہ امریکہ میں جا کے فورن ایجنٹ بن گئے ہیں تو جسٹس اتر من اللہ جو ہیں وہ کیس سن رہے تھے اور انہوں نے وہاں پہ وکیل سے بڑا دلچسپ مقالمہ کیا جب انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ شہباز گل کہاں ہیں تو جواب آیا سامنے سے وکیل کا کہ وہ تو امریکہ میں ہیں تو جسٹس اتر من اللہ نے بڑا ہی امیزنگ جواب دیا انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کا کیس تو اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو امریکہ سے ازادی چاہیے تو وہ خود امریکہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہال کے اندر جو ہے وہاں پر کافی ہسی آئی اور سب لوگ جو ہیں کافی مزحقہ خیز قسم کی ہسی جو ہے نا اور مانی خیز قسم کی ہسی جو ہے وہ سب کے شہروں پر تھی کہ یار دیکھو اتر من اللہ صاحب نے جو ہے وہ خموشی سے کیا بڑی بات کر دیا بارالہ ایسے لوگ کو شرم تو آتی نہیں ہے اب چلتے ہیں یہ اگلے پوائنٹ کی طرف سپیکر اسد کیسر کے ایک قریبی ساتھی جب بیٹھ کر ان کی جائداد اور ان کے علاقے کے ایک شخص تھے وہ بتا رہے تھے باتیں ہیں کہ جی ان کی کتنی جائداد تھی اور اب کتنی جائداد ہے تو کسی بنانے والے نے ان کا ویڈیو بنا لیا اور وہ ویڈیو ہم تک پہنچا وہ ویڈیو میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہو جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اسد کیسر کے پاس ٹوٹل چودہ ملے زمین تھی چھے ملے کا ان کے والد کا گھر تھا اور آج ان کے پاس کتنے اساسیں ہیں آپ خود ہی سن لیجئے یہ لاکھوں کی بھی ہوتی یہ جو سپیکر ہے اسد کیسر اس کے باپ کا چھلی ملے گھر تھا چھلی ملے میں قرآن کے ہاتھ رکھتے چھلی ملے اس کا گھر تھا اور چودہ ملے اس کی ٹوٹل زمین تھی آج اس کا بڑی گاڑا میں بڑے بڑے ملے ہیں میرے باپ کا تین ازار کلان زمین ہے میرے پاس ایک گاڑی بھی ڈنگ کا نہیں ہے یہ تو ہمارے دل کے پھولے پڑے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے یہ پوجھ نہیں ہے اللہ اس کو غشت کرے گا جی تو آپ لوگوں نے یہ بھی سن لیا اب چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 کی طرف تو وہ یہ ہے کہ علی وزیر جو ہیں یہ ایک انتہائی ناشاہستہ اور تھرڈ کلاس انہوں نے حرکت یہ کی تھی کہ انہوں نے قائد عظم کے بارے میں بڑے نازیبہ قسم کے کلمات بولے تھے ان کے خلاف انہوں نے تقریر کی تھی آپ کو پتہ یہ گرفتار ہو گئے تھے اس کے بعد یہ چھوٹ کر واپس آئے اور ان کو اب دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے جو کہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے اچھی بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی حرکات کرتے تھے پھر چھوٹ جاتے تھے لیکن اب فائنلی جو ہے وہ اگر چھوٹتے بھی ہیں تو واپس ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے بلکل اسی طرح جیسے آپ کو پتہ ہوگا بیل ملی تھی یاسمن راشد کو لیکن واپس ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات پر تنقید کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے مانا کہ مفتا اسماعیل اور شاہد خاکانہ باسی دونوں دوست ہیں اور مانا کہ وہ نون لیگ کی پولیسز سے اختلاف رکھتے ہیں اور مانا کہ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں جو کہ اس نازک دور میں نہیں کرنا چاہیے اور مانا کہ وہ اس حاگڈار کے کافی خلاف چل رہے ہیں کیونکہ مفتا اسماعیل جو ہے وہ خود وزیر خزانہ تھا جب ان کو ہٹا کے واپس اس حاگڈار کو لیا گیا تو اب ایسے میں فائنلی میں آپ کو پتا دوں کہ مفتا اسماعیل کو تو نکال دیا گیا لیکن شاہد خاکانہ باسی نے خودی سے استیفہ دے دیا اب فائنلی جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے جناب جی کے لاسٹ میں ایک جنرل کاؤنسل کا اجلاس تھا نون لیگ کا اس میں ان کو انوائٹ کیا گیا ان دونوں حضرات کو یہ دونوں نہیں آئے تھے اور اس کے بعد پارٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان دونوں کو نکال دیں گے مگر نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے شاہد خاکانہ باسی کو لندن بلا لیا ہے اور بلا کر وہاں پر ان کے تحفظات بھی دور کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آخر آپ لوگوں کے باغی ہونے کی وجہ کیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے اس سے پہلے باغی صاحب بھی چلے گئے تھے چھوڑ کے لیکن آپ دیکھیں کہ وہ اس کا بوجھ نہیں سکے تھے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ چودرین نصار بھی گئے تھے لیکن وہ بھی اس چیز کا بوجھ برداشت نہیں کر سکے تھے اور پھر فائنلی واپس یہ لوگ آتے ہیں انہیں پارٹیز میں تو بہتر یہی ہے کہ نواز شیف صاحب نے جو قدم اٹھایا بہت اچھا اٹھایا ہے اور اگر انہوں نے شاہد خاقہ نباسی کو بلایا ہے تو بہت اچھی بات ہے اس سے پہلے بھی شاہد خاقہ نباسی کے اس طرح کے کانٹروورشل بیانات کے اوپر مریم نواز ان کو کافی منانے کی کوشش کی تھی لیکن اب مریم نواز جو ہیں وہ ان سے کافی اوفینڈ نظر آئیں لیکن اگر نواز شیف صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو نراز ہو کے ٹوٹنے نہیں دیتے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کے طرف ایک خاتون ہے جن کا نام بتایا جا رہا ہے جی فاطمہ طاہر اور ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کافی بولڈ قسم کا کانٹنٹ بناتی ہیں اور ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جی کافی بولڈ قسم کی پکچرز اور ٹک ٹاکس ہوتے ہیں ان کے کافی ریویلنگ اور اپیلنگ قسم کے اب گزشتہ روز جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے یا پتہ نہیں کسی یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ جناہ ہاؤس کا دورہ کرنے جاتے ہیں اور جناہ ہاؤس کا آپ کو پتہ ہے کہ جزن سے توڑ پھوڑ ہوئی بھی ہے تمام پاکستانیوں کے لئے اس کو کھول دیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی جا کر جناہ ہاؤس کی توڑ پھوڑ اور وہاں پہ جن اقصانات ہوئے ہیں اس کو دیکھ سکے تو اب جناب جی یہ جو فاطمہ تاہر ہیں یہ بھی وہاں پہ جا پہنچی اور انہوں نے جب وہ پہنچی تو میڈیا آلریڈی وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے میڈیا نہ بھی کھڑا ہوتا ہے سوشل میڈیا وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے کیونکہ لاؤگرز کا تو اپنا کانٹنٹ بنانا ہے انہوں نے جب دیکھا کہ ایک ایسی ٹک ٹکر یہاں پر کھڑی ہے جو پہلے سے اس طرح کا متنازع قسم کا بیان دیتی رہتی ہے اور متنازع قسم کے ٹک ٹاکس بناتی رہتی ہے تو کیوں نہ ہم اس کا بھی نیرٹیو لے لیں اب جب اس نے اپنا نیرٹیو دیا تو اس کے بعد جو ہے جس نے بھی یوتھیے حضرات تھے انہوں نے اس لڑکی کی کیریکٹر اسیسینیشن کرنا شروع کر دی جو کہ ہمارے ملک میں بڑی احسان ہے کسی کے بھی کیریکٹر کے اوپر آپ انگلی اٹھائیں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ تو گندی خاتون ہے یہ تو گندہ کانٹنٹ بناتی ہے اور یہ جنہ ہاؤس میں کیا کر رہی ہے تو میرا یہ سوال ہے کہ چنل آسم حنین نے پاکستان کے 22 سے 25 کروڑ عوام کیلئے وہ جگہ کھول دی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ گندہ نہیں آسکتا سچا نہیں آسکتا جھوٹا نہیں آسکتا کیونکہ اگر نہ آسکتا ہوتا تو پھر یوتھی وہاں پر جا کر اتنا جلاو گرہو کیسے کرتے پھر ان کو کیسے جازت دی دی تھی کہ ٹھیک ہے توڑ پھوڑ کے دفع ہو جائے اور پھر اتنے گندہ گندہ قسم کے بیانات جو ہیں وہ اس خاتون کے بارے میں لوگ دے رہے ہیں مگر شاید وہ بھول گئے ہیں کہ پنکی آنٹی بھی تو اپنے پانچ بچے چھوڑ کر آئی ہیں اور وہ صرف اپنے پانچ بچے نہیں چھوڑ کر آئیں بلکہ اپنے جوان بچے جن کے آگے سے پنکی آنٹی کے پوتے پوتیاں ہیں ان کو چھوڑ کر آئیں ہیں اور ابھی تک ان کے نکاہ نامے میں اور ان کے جو آئی ڈی کارڈ اور ان کے ایف بی آر کے وپرز ہیں اس میں ان کے شوہر کا نام جو ہے وہ عمران نیازی نے ہی لکھا ہوا اس میں ان کے شوہر کا نام جو ہے وہ مانکہ لکھا ہوا ہے تو پھر اگر آپ کو اتنا ہی کیرکٹر کے اوپر کسی خاتون کے انگلی اٹھانا ہے تو پھر بشا بی بی بھی تو ایک خاتون ہی ہے نا وہ بشا بی بھی ہی ہے نا جنرل ارحام کو طلاق کروائی تھی تو پھر پہلے آپ اگر کسی کی طرف انگلی کرتے ہیں تو آپ یہ بھول جاتے کہ باقی کی ساری انگلیاں جو وہ آپ کی اپنی طرف ہوتی ہیں آپ کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے بارال اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو رشیان میڈیا ہے وہ بھی اب عمران نیازی کے کافی خلاف ہو گیا ہے انہوں نے بھی آ کر بتانا شروع کر دیا کہ نیازی صاحب کس طرح سے جھوٹ بول رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے امریکہ کا بھی نیلیٹیو آ چکا ہے جس میں امریکہ نے صاف طور پر ہی کہا تھا کہ نیازی صاحب نے جو امریکہ کی اوپر سائفر کا الزام لگایا وہ سرہ سر جھوٹا ہے پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کانگرس بومن اور جتنے بھی لوگ میکسم مور اور ان سب کو انوالف کر لیا تھا اس کے بعد جنابی علی میں آپ کو بتا دوں کہ جو نیازی صاحب ہیں ٹھیک ہے انہوں نے رشیہ کے بارے میں جھوٹ بولنا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ رشیہ کے ساتھ یہ جو پاکستان کی ٹریڈ ہو رہی ہے یہ سب تو میں نے معاہدے کیے تھے جس پہ رشیہ سامنے آیا اور رشیہ نے نیازی صاحب کو جھوٹا قرار دے دیا آج غریدہ فاروقی نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا اور کیا ٹویٹ کیا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں منو ان لفظ پلفظ انہوں نے لکھا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کا بیانیاں جو ہے وہ اب غیر ملکی میڈیا کے سامنے بھی غیر مقبول ہونا شروع ہو گیا ہے روس کے سامنے سب سے بڑے میڈیا ہاؤس جو ان کا ہے آرٹی اس نے بھی چیئرمن پی ٹی آئی سے اہم سوال پوچھ لیا ہے میڈیا ہاؤس آرٹی کا کہنا ہے کہ چیئرمن طریقہ انصاف کبھی کہتے ہیں کہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی اور کبھی جنرل باجوا کا نام لیتے ہیں لیکن وہ خود سمجھ نہیں پا رہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور وہ کس الجن کا شکار ہیں میڈیا ہاؤس نے دوسرا سوال یہ پوچھا کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایسا شخص پاکستان چلا سکتا ہے کیا کسی ملک کے لیڈر کو ایسا ہونا چاہیے پھر امریکی میڈیا دا ڈپلومیٹ نے طریقہ انصاف کے چیئر پرسن کی سیاست کو سرعام بے نکاب کیا اور انہوں نے کہا کہ چیئرمند طریقہ انصاف نے ہمیشہ عدالتوں میں پیش ہونے سے انکار کیا اپنے کیے ہوئے جرائم کا سامنا بھی نہیں کیا مزید انہوں نے کہا کہ نو میں کو جو انہوں نے نفرت انگیز بیانیاں پھیلایا اس کو تسلیم کرنے سے بھی انکار کیا بلکہ دھمکی دی کہ اگر ان کے خلاف دوبارہ کچھ ایسا ہوا تو حکومت اور باقی سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ نتائج کے ذمہ دار ہوں گے یعنی دھمکیاں بھی دیں اور یہاں پر میں ایک اور امپورٹنٹ آپ کو پوائنٹ بتا دوں کہ نیازی صاحب کا ایک پسندیدہ میڈیا ہاؤس ہے فورن پالیسی انہوں نے بھی سیاسی بیانیے کو زمین بوس کر دیا اور فورن پالیسی کا جو جریدہ ہے انہوں نے کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی آج وہی بھگت رہے ہیں جو کل انہوں نے عوام کی سوچ میں زہر بھرا تھا اور رشیہ جو ہے ان کا جو میڈیا ہاؤس آرٹی ہے انہوں نے چیئرمن پی ٹی آئی کے نظریے کو بری طرح سے بے نکاب کرتے ہوئے کہا کہ آج آپ جمہوریت کی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں نیازی صاحب کو کہا اور کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ قاتلانہ حملے کیے جا رہے ہیں جبکہ آپ کی حکومت تھی تو تب آپ نے بے نظر قتل کیس پر بات کیوں نہیں کی ان پر بھی تو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور روس ہی کے میڈیا ہاؤس نے چیئرمن پی ٹی آئی سے ایک اور سوال کرتے ہوئے کہا کہ جب آپ آپ کی حکومت نہیں تھی تو آپ آزادی صحافت پر آواز اٹھاتے تھے لیکن عرشت شریف کے قتل اور صحافی عمران ریاض کی غیر قانونی گرفتاری کی آج اب باتیں کر رہے ہیں اور آپ ضرور آواز اٹھائیں لیکن جب آپ کے دور حکومت میں صحافیوں پر تشدد ہوا تھا اور میڈیا پر جو برنیا آئیت تھی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا بطور وزیراعظم آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ سب کے خلاف آواز اٹھاتے اور جس وقت میں یہ تحریر پڑھ رہی ہوں تو ساتھ ساتھ آپ نے ثبوت جو ہیں وہ بھی سکرین پر دیکھے ہیں جو کہ ان تمام میڈیا ہاؤسز میں چھپے ہیں یہ نہ ہو کہ یوتھیے بھائی مجھ پہ الزام لگا دیں کہ زنیرہ خود سے پڑھ پڑھ کے سناتی جاری ہے اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف جلدی سے آپ کو بتا دوں کیونکہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے عمران نیازی کی گٹھ جوڑ والی یعنی کہ فراغوگی جو پانچ لوگوں کا گینگ آف فائیو تھا جس میں نیازی صاحب تھے بوشہ بی بی تھی اور بزدار صاحب تھے اور وہ جو بزنس ٹائکون ہیں وہ تھے اور جن کے جہاز میں بیٹھ کر فراغوگی جو ہیں وہ دبائی فرار ہوئی تھے اور اس کے بعد اٹلی چلی گئی تھی تو یہاں پر میں آپ کو ان کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ ان کے جو اکاؤنٹ ہیں انہوں نے اب ان کے ستر کروڑ کے ڈکار جانے کے ثبوت جو ہیں وہ فراہم کیا ان کا ویڈیو آپ کو سنواتی ہو لیکن اس سے پہلے بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جو انہی کے بارے میں آپ کو جاننا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عمران نیازی کی جو اہلیاں ہیں بوشہ بی بی وہ اپنی دوست یعنی کہ فراہ گوگی کے خلاف گجران والا میں ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو متاثرین ہیں ان کی شکایت لگ کر جو ہے قومی حصہ بیورو یعنی کہ نیب کی ٹیم کے پاس پہنچ گئیں اور نیب لاہور کی ٹیم گجران والا میں فرد شہزادی یعنی کہ جو گوگی ہے فراہ گوگی اس کی ملکیتی ہاؤسنگ سوسائٹی کے ریکارڈ کے چھاند بین کرنے کے لیے یہ دراصل وہاں پر گئی تھی اسی دوران کیا ہوا کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو متاثرین ہیں وہ فراہ گوگی کے خلاف شکایت لے کر وہاں پر پہنچ گئے اور متاثرین کا کہنا تھا کہ جالی مالکانہ حقوق دے کر ہم سے بوکنگ کروائی جاتی تھی نہ ہمیں قبضہ ملا اور نہ ہی ہمیں ہماری رکوم واپس ہو رہی ہیں اور مالکان بڑی رکوم بٹور کر ملک سے باہر نکل چکے ہیں یعنی فراہ گوگی نے جو بنائی تھی اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی وہ لوگوں کے نام پہ انہوں نے جگہ بھی نہیں کی اور لوگوں سے پیسہ بھی لے لیا اور یاد رہے کہ گزشتہ روز جو ہے وہ انٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں کوٹے سے زائد الکوہل پر رشوت لینے اور پر رشوت کی رقم فراہ گوگی کے اکاؤنٹ میں منتقل ہونے کے شواہد ملے ہیں تو اب میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہتی ہوں ان کے اکاؤنٹ کے جو ہیں باتیں کہ وہ آپ کو خود بتائیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک سو سترہ بینک اکاؤنٹ کے انکشاف پہ انہیں تلبی کا نوٹس بھیجا اور کس طرح سے انہوں نے فورن بینک اکاؤنٹس جو ہیں اس میں انہوں نے یہ ساری ٹرانزیکشنز کی ہیں اور تقریباً یہ ساڑھے چار عرب روپے کی ٹرانزیکشنز بنتی ہیں لیکن ستر کروڑ کی جو ہے وہ ان کا اپنا اکاؤنٹ بتا رہا ہے ویڈیو خود دیکھ لیچے اس کا جوال تو میٹھا فراد دیلی آپ کیوں پہلے شاند وہ وہ تو باہت سے رہے گئے ہیں آپ نے منا کر رہی ہیں کہ آپ نے کلیم بھی پیش ہونا نہ نایب میں نہا کوئی ہے بھائی میرے فیال میں آپ کو پیش ہوا لگا ہے وہ یہ روکیل یا امرت سے بھی بنا کر رہے ہیں کہ آپ نے نہیں پیش ہونا نہا ہے نایب میں نہا کوئی ہے وہ وہ پود ہم پلائے کر رہے ہیں کیونکہ پریشن میں میرے بھی بری نہیں ہے بچے دیگے ہیں شوٹے شوٹے وہ کوئی تو مدت مکرے دلیں گے اور آپ نے آپ کے لئے مساہ گئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے پاند